ہیلو کٹس آئی ام اکٹس سٹوڈی تیلر ویلکم تو مائی چینل سورت فارم تھا جس میں بہت سارے اینیمالز رہتے تھے کاؤں شیپ ڈاغ ہارس ہین ڈکس تو بچوں مکڈانلڈ نے اپنے بڑی سے فارم میں کاؤں کے لیے خوب بڑا سا گھر بنویا ہوا تھا اور اس میں بہت ساری کاؤں رہتی تھی اس گھر کا نام تا شیڈ وہ ساری کاؤں میں خوب آرام سے رہتی تھی اور ہمیشہ ادھا ادھر مو 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 کر کے گھومتی رہتی تھی جب بھی ان کو اپنے کوئی بات کیا نہیں ہوتی وہ بولتی مو 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 اور سب لوگ اس کی بات سمجھ جاتے تھے سارے کاؤں کی مکڈانلڈ بھی سمجھ جاتے تھے وہ دنبار اس فارم میں اپنے شیڈ میں خوب مستی کرتی ہیں انجوائے کرتی خوب مجھے کرتی تھی بچوں اس فارم میں بہت سارے ہین بھی رہتے تھے اور ہین کے لیے مسٹر مکڈانلڈ نے ایک الگ سے گھر بنایا ہوا تھا ہین کے گھر کا نام تھا کوپ وہ اس کوپ میں رہتے تھے اتنا مستی کرتے تھے بچوں وہ اپنے انڈے بھی اسی میں دیتے تھے اپنا ڈانس کرتے انجوائے کرتے ہمیشہ ادھا ہو دا کلک 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 کر کے گھومتے رہتے تھے ہین خوب مستی کرتے تھے وہ ہمیشہ اپنی بات کیسے کہتے تھے کلک 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 کر کے کہتے تھے اور خوب مجھے کرتے تھے وہ وہاں پہ فارم میں ان کے پاس جو فارمر تھے مسٹر مکڈانلڈ ان کے پاس تو بہت ساری شیپس بھی تھی اور انہیں شیپس کے لیے ایک بہت ہی بیٹی فل گھر بنوایا تھا اور اس گھر کا کیا نام تھا پین ساری شیپس میں رہتی تھی وہ ہمیشہ بابا بولتی تھی بابا بابا خوب مجھے کرتے تھے بچوں ہمیں شیپ کے جو فر ہوتا ہے اس سے ہمیں اون ملتا ہے اور اون سے ہم کیا بناتے ہیں اپنے woolen clothes تو بچوں شیپ اس فارم میں اپنے جو ان کا گھر تھا پین اس میں خوب انجوائے کرتے تھے ان ان کو بھی ڈانس کرنا بہت پسند تھا وہ کھاتے پی تھے ڈانس کرتے خوب انجوائے کرتے تھے سارے اینیمل مسٹر میکڈانلڈ کے فارم میں خوب انجوائے کرتے تھے وہ سارے بہت ہیلڈی تھے وہ خوب مجھے بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی رہتے تھے اس فارم میں بہت سارے پکز بھی رہتے تھے بیٹی فول سے پنک پنک کرنکے اور ان کے گھر کا نام تھا پکز ٹی وہ ہمیشہ پک کیسے بولتے تھے اوینک 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 وہ خوب سارا کھانا کھاتے تھے پک خوب کھانا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے تھے اور خوب کھانا کھاتے خوب ڈانس کرتے خوب مستی کرتے تھے سارے پک بچوں اور اس فارم میں ڈاگز بھی رہتے تھے بچوں پک ہین کاؤ سب کے ساتھ ڈاگ بھی رہتے تھے اور ڈاگ کے گھر کا نام تھا کینل وہ سارے طرح طریقے کی ڈاگز تھے کافی ساری بریڈز کے ڈاگز تھے اور وہ ڈاگز بھی سارے انیملز کے ساتھ خوب گھل مل کے رہتے ہیں ہمیشہ وہ بات کرنی ہوتی تھی یا مزاک کرنا ہوتا تھا کچھ بھی تھا ہمیشہ کیسے بولتے تھے وہ لوگ ووف 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 وہ ہمیشہ ڈاگز بھی فرینڈلی انیمل ہوتا ہے تو سارے جانوروں کو انہوں نے اپنا دوست بنا لیا تھا وہ سب کے ساتھ خوب مستی کرتے تھے اولڈ میکڈالل کے فارم میں خوب انجوائے کرتے تھے مستر میکڈالل کے پاس پہلے تو کم کھوڑے تھے دھیمے دھیم انہوں نے اپنے فارم میں اور ہورسز بڑھا لیے چھوٹے ہورس بڑے ہورس بلیک ہورس گری ہورس براؤن ہورس وائٹ ہورس خوب سندر سندر ہورس مستر میکڈالل کے فارم میں ہو گئے اور انہوں نے ہورسز کے لئے بہت بڑا سا گھر بنوائے جس کا رامت ہے سٹیبل سارے ہورسز گھر میں رہتے تھے اور وہ کیسے بولتے تھے نے 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 وہ ہمیشہ نے نے کرتے رہتے اور اتنے زیادہ انجوائے کرتے تھے خوب ڈانس کرتے وہ بھی خوب مستی کرتے تھے سارے جانوروں کے ساتھ بچوں میکڈالل کے فارم میں اور کیا تھا بہت ساری ڈکس تھی ان کے فارم میں ایک بہت سندر سا بیوٹی فول سا بڑا سا پونڈ تھا ساری ڈک اس پونڈ میں رہتی تھی ماما ڈک پاپا ڈک بردر ڈک سسٹر ڈک بیبی ڈک سب ساری ڈکس اس پونڈ میں رہتی اور خوب انجوائے کرتے تھے اور ہمیشہ کرتی رہتی سارے جانور مستر میکڈالل میکڈالل کے فارم میں خوب انجوائے کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ خوب بھل مل کے رہتے تھے اور کبھی دوسرے کو پریشان نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے بچو تو ہماری کہانی سے ہمیں کیا سکشہ ملتی ہے اس کہانی سے ہمیں دو چیز سیکھنے کو ملی ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ سارے جو انیمالز ہیں جو میسٹک انیمالز ہیں اتنے سارے ان کے گھروں کا کیا نام ہوتا ہے اور وہ کیسے بات کرتے ہیں جیسے کہ کاؤ کے گھر کا کیا نام ہوتا ہے بچو کاؤ کے گھر کا نام ہوتا ہے شیڈ اور وہ کیسے بولتے ہیں مو 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 اور ہن کے گھر کا نام ہوتا ہے کوپ اور وہ کیسے بولتے ہیں ہن بچو ہن کے گھر کا نام ہوتا ہے کوپ اور وہ کیسے بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کلک 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 بچو شیپ کے گھر کا نام ہوتا ہے پین وہ بولتے ہیں با 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 پکس کس میں رہتے ہیں پکس ٹی پکس ٹی اور پکس کیسے بولتے ہیں اوینک 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 ڈاگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے سے سندر سے جو اپنے گھر میں رہتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے کینل اور ڈاگ کے گھر کے ہم لوگ کینل بولتے ہیں اور ڈاگ کیسے بولتے ہیں ووف 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 اور ہورسز رہتے ہیں سٹیبل میں اور ہورس کیسے بولتے ہیں نے 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 اور دکس کس میں رہتے ہیں پونٹس میں اور وہ کیسے بولتے ہیں بچوں کویک 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 تو ایک تو بچوں ہم لوگ کو اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملا اور دوسرا ہمیں اس کہانی سے اور کیا ملا سیکھنے کو کہ جیسے اتنے سارے انیمالز ترے طریقے کی انیمالز سب کی آتے لگ سب کا کھانے کا طریقہ الگ رہنے کا طریقہ الگ سونے کا طریقہ الگ اتنے سارے انیمالز تھے پھر بھی وہ ساتھ میں سب خوشی خوشی مل جل کے رہتے تھے پیار سے اور دوسرے کی کمیوں اور اچھائیوں کو سوکار کرتے اور خوب مجھے کرتے تھے آپس میں تو جب اتنے سارے انیمز ایک ساتھ ساتھ میں رہ سکتے ہیں تو ہم لوگ تو انسان ہیں ہم تو سمجھدار بھی ہمیں تو بھگوان اتنا اچھا دماغ اتنا انٹلیجن دماغ دیا ہے تو ہم لوگ کو بھی سب کے ساتھ گھل مل کے لوگوں کی کمیوں اور اچھائیوں کو سوکار کرتے ہو رہنا چاہیے اور ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اور ہر طریقے کے محول میں ایجزس ہو جانا چاہیے بچوں تو اگر بچوں آپ کو ہماری اول مکڈانل فارم کی کہانی اچھی لگی ہو تو آپ لوگ ہماری چینل کو لائک کریے شیئر کریے اور سسکرائب کریے اوکے ٹاٹا بائے بائے سیو سون